السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ ذرا اس خرگوش کو دیکھئے آپ نے خرگوش تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن ایسا خرگوش آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا پازدو خرگوش کہاں سے آتا ہے تو آئیے آج کے گریلو خرگوش کے اس سب سے دلچسپ اباؤ اجداد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس خرگوش کو یورپی خرگوش کہا جاتا ہے یہ یورپی خرگوش شمالی افریقہ کا بھی باشندہ ہو سکتا ہے پرتگال اور اسپین سولہ سو کی دہائی کے آوائل میں دریافت کے دور میں اس خرگوش کے سب سے بڑی آبادی کا دعویٰ کھڑتے ہیں جس سے ان ممالی کو امریکہ کی تمام خرگوش نسلوں کے اباؤ اجداد کا ممکنہ مقام بنا دیا گیا ہے عام رائے کے برعکس خرگوش چوہا نہیں ہوتے بلکہ خاندان کے افراد کہلاتے ہیں بنیادی طور پر زمین پر زندگی کے لیے ڈھال لیا گیا ہے خرگوش کی کئی زیارہ نصریں دوڑنے کے حق میں تیراکی اور چڑھنے سے گریز کریں گی اس نے انہیں پالتو جانور اور گوش کھال دونوں کا ذریعہ بنانے کے لیے ایک مثالی جاندر بنا دیا جس کی وجہ سے پورے یورپی برعظم میں ان کی وسیع پیمانے پر افضائش اور کاش ہوتی ہے اب خرگوش کو پالنے کے پہلے ریکارٹ شدہ مشہدات سے تقریباً چار سو سال بعد یورپی خرگوش تمام خرگوش نسلوں کا پوشٹر چائلڈ بن گیا ہے اس کی دیکھ بال میں آسانی جلد پختگی اور کھال کی وافر پیداوار نے اسے ہمیشہ کے لیے دنیا بر میں انسانی نگہداش کرنے والوں کے اچھے احسانات میں رکھا ہے یورپی خرگوش ہلکی ہوتے ہیں اکثر کا وزن پانچ سے سات پاؤنگ کے درمیان ہوتا ہے اور تیز رفتار حضرت کرنے والے شکاریوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں یہ رویہ ان کی معمول کی نیند کے چکر سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے یورپی خرگوش اور عام طور پر خرگوش صبح اور شام کے اوقات میں زیادہ متحدق نظر آتے ہیں جب شکاریوں کی نظر کم ہوتی ہے جنگلی یورپی خرگوش شکاریوں تک رسائی کو مزید روکنے کے لیے بلوں میں رہنے کا انتخاب کرتا ہے اگرچہ پالدو خرگوش اب کوٹ رنگوں کی انتہائی وسیع اقسام میں دستیاب ہیں جنگلی یورپی خرگوش زمین کے رنگوں کے ساتھ رہتا ہے تاکہ اسے شکاریوں کے لیے کم دکھائی دے اس میں بوری رنگوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے یورپی خرگوش کی کامیابی کا ایک بڑا حصہ پالنے والی نسلوں کے باپ کی حصیت سے اس کی تولیت کی ناقابل یقین حد تک تیز شرع ہے کم سے کم تین ماہ میں جنسی پختقی تک پہنچنے کے بعد یورپی خرگوش حاملہ ہونے سے لے کر پیدائش تک صرف تین بی تیس دن کی حاملہ مدد رکھتے ہیں ان کی رہائشگاہ عام طور پر کم نشمن ماہ والے گھاز کے میدانوں میں رہنے کو ترزیح دیتے ہیں خرگوش ہمیشہ پہاڑیوں اور بلوں کی شکر میں پناہ ملیتے ہیں سرشار میدانی جانور وہ جنگلوں کے اندر گونسلے یا بل نہیں بنائیں گے پالنے والے خرگوشوں کی طرف سے متوقع خلاق یقینی طور پر ان کے یورپی خرگوش کے نصب کی پیداوار ہے بنیادی طور پر گھاز کے میدانوں اور میدانی علاقوں میں رہنے والے یورپی خرگوش نوجوان گاس چہنیاں سبزیاں پتے اور اناج کھانا پسند کرتے ہیں جب سردیوں میں خوراک کی کمی ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ خرگوش درختوں کی چھالے بھی کھاتے ہیں ہم نے اب تک جو بھی موافقتیں یورپی خرگوش کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں یہ ایک سادہ حقیقت کے جواب میں ہے جنگلی جانوروں کی ایک وسیع اقسام ان کا شکار کرتی ہیں چاہے لومڑی ہو کتہ بلی بیجر فیریٹ یہ شکار کے پرندوں کی اقسام میں سے کوئی شکار ایسا نہیں ہے جو ان کو شکار نہیں کرتا خرگوش شاید دنیا کا سب سے زیادہ شکار ہونے والا جانور ہے ناظرین گریلو خرگوشوں کا جد امجد اصل میں یورپی خرگوش ہے اور انہی کی سیلیکٹیو بریڈنگ کر کے پالتو خرگوش جو ہمارے گھروں میں ملتے ہیں وہ جود میں آئے ہیں کبھی خرگوش صرف یورپ اور افریقہ میں تھے لیکن اب ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں سیلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے ان کی اب تین سو سے زیادہ نسلیں ہو چکی ہیں یورپی خرگوش کا سر بیزوی ہوتا ہے ان کی آنکھیں عام طور پر کالی ہوتی ہیں اور ان کے کان سیدھے اور تنگ ہوتے ہیں ان کی ایک بہت چھوٹی دم بھی ہوتی ہے خرگوش کی یہ نسل بہت علاقائی اور ہم آہنگ ہے جس کی وجہ سے جب وہ جنگل میں ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر گروہوں میں رہتے ہیں اور مل کر اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں عام خرگوش بنادی طور پر رات کا ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے رات کو کھانا کھانا معمول کی بات ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو بہت تیز اور خموش رہنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس کی زندگی کی توقع آٹھ سے دس سال کے درمیان ہوتی ہے ناظرین دنیا بر میں خرگوش سے محبت کرنے والوں کے لیے یورپی خرگوش کی نسل کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے ہماری تمام پالنے والی نسلوں کے عباو اجداد کی حسیت سے اس کی لچک اکل اور موافقت نے اسے جہاں بھی رہتا ہے مستقل کامیابی دی ہے ناظرین یورپی خرگوش تمام گریلو خرگوشوں کا جد امجد بھی ہے اور تمام گریلو خرگوش انہی سے پیدا ہوئے ہیں ان نقابل یقین جنگلی جانوروں کی زندگی کا متعلق کر کے ہم اپنے پالتو جانوروں کی زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ بصیرت اور فاہم حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یورپی خرگوش ہے متعلق جو کہ بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ